پکانے والا لگے کھانا پکانے والا لگے پھر ہمارے جو وہاں پر ہمارے رزاکار کام کر رہے ہیں ان کو باقیدہ کھانا وہاں پر فرام کرتے ہیں ہر خیمے میں جا کر سیری افتاری کا مکمل انتظام تھا تو اس طریقے سے بلکل وہاں پر جو ایک اورگنائز طریقے سے اچھا ایک چیز اور یہی پر پوچھوں گی میں آپ سے اب جب کے سردیاں آ رہی ہیں تو چھت کا ہونا بہت ضروری اس میں یہ بھی خوف ہوگا کہ لوگ پھر سردی سے بچنے کے لیے لکڑیاں جلائیں گے یا اپنے آپ کو تاپیں گے کوئی کسی طرح کی آگ سے ایک یہ کہ چھت کا کیا ہوگا انتظام وہ جو گھر آپ نے پلان کی ہیں اور بہت اکنومیکل ہیں پچاس ہزار کا ایک گھر اور آپ بھی مجھے بتائی گا کیونکہ آپ بھی اسی پر کام کر رہی ہیں میں نے آپ کی جو لاسٹ میٹنگ اٹینڈ کی تھی اس میں یہی ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ گھروں کو اکنومیکل کیسے کیا جائے میرا یہ سیجنشن تھا کہ ایک اڈاپٹر ویلیج کیا جائے میں نے آپ سے بات کی یہ بہت اچھا خیال ہے جو ایک ایک ویلیج کو اڈاپٹ کریں اس میں وہ آٹھ گھروں کا یا باروں گھروں کا ایک سسٹم ہو جس میں ٹوائلٹ ہو جس میں کچنز ہو اور کچنز کھلے نہیں ہونے چاہیے ڈھکے بھی ہونے چاہیے تاکہ سردیوں میں بھی کام آ سکیں نہیں تو وہ گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں اس سے دھوئے سے پھر خواتین جو ہیں ان کو تبدک یعنی کہ ٹی بی ہونے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے اور ٹوائلٹس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب کھیتوں میں جاتے ہیں تو بچیاں ریپ ہو جاتی ہیں تو یہ ہمیں سب کچھ اب ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم یہ سارا انفرسٹرکچر ویدر اور ایک ہینڈ پمپ کے ساتھ ٹیلی فون اور بجلی کے ساتھ ہم انہیں دے سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ سب پلیز مجھے سمینہ آپ نے بالکل جو بری تفصیل سے بتایا ایک بات ہم نے بہت اچھی کی تھی اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نقطہ نظر رہنا چاہیے کہ جو جانوروں کا فضلہ ہوتا ہے اس کی جو پاتھیاں بنا کے لگاتے ہیں تو وہ ایک بہت یوسفل منیور ہے جو صرف جل جاتا ہے پھر خاک ہو جاتا ہے تو اس کو بھی یوسف کرنا چاہیے زراد کے لیے زراد کے لیے اور آلٹرنیٹیو آلٹرنیٹیو ڈیویلپ کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آگیا ہے کہ آپ اپنی سورج کی روشن سے بھی بجلی پیدا کریں آپ ونڈ سے انرجی پیدا کریں یہ وقت آگیا ہے کہ اب یہ نئے گھر جو ہم بنا رہے ہیں ان میں یہ فسیلٹیز ہو جی اس میں جو منہاج ویل فیر فانڈیشن تیسرا فیز جو مستقل بحالی کا ہے جس میں لانگ ٹرم پلان ہے اس میں سب سے پہلے جو ان علاقوں میں جو ڈیزاسٹر آیا ہے اس پر ڈاکٹر طائل قادری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو بچے یتیم ہو گئے ہیں بے سہارا ہو گئے ہیں جن کے والدین اس ڈیزاسٹرز میں ضائع ہو گئے ہیں بہے گئے ہیں سلاب میں ان کی مکمل تعلیم و کفالت جو ہے وہ منہاج ویل فیر فانڈیشن کے ذمہ ہوگی اور ایوین کہ ان کے شادی تک کے خراجات منہاج ویل فیر فانڈیشن بیئر کرے گی اور ان علاقوں میں جو اسکولز قائم کیا جائیں گے اور ان علاقوں کے جتنے بھی متاثرہ بچے ہیں ہمارے منہاج ویل فیر فانڈیشن کے تحت جو اسکولز ہیں اس وقت چھ سو سے زیادہ اسکولز اس وقت پر مغلبے کام کر رہے ہیں ان میں ان بچوں کی تعلیم فری ہوگی یہ اعلان تو مستقل بنیاد پر کیا گیا ہے اور ساتھ میں اس کے ایک سین ہے اس کے ساتھ ایک کچن دیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے آگے ایک سین کھلا سین دیا ہے اور پائلٹ اندر ہی دیا ہے اس میں ہم نے فیزیبلیٹی جو بنائی ہے منہاج اپنا گھر کے سکیم کے طور پر ہم اس کو شروع کریں گے اس کی فیزیبلیٹی صرف پچاس ہزار پے کی بنتی ہے اور یہ پچاس ہزار ہیٹوں کی دیواریں ہوں گی ہیٹوں کی دیواریں ہیں اور چھت چھت کس طرح کی ہوگی یہ اس کا چادر کا چھت ہوگا گارڈرس میں لگیں گے اور جو لیبر ہیں وہ اس کو لوکلی جنریٹ کریں گے جو وہاں کے لوگ اب اپنا گھر کو بنائیں گے اور یہ ہم نے پورا پلین کیا ہے اور انتہائی سستے ترین مطلب کے وہ فیزیبلیٹی ہے اور کتنے گھر ہوں گے جن میں ایک سکول ہوگا اور ایک ڈسپینسری بھی ہونی چاہیے اس میں ہم نے پچیس سے تیس گھر اس طرح سے ایک ویلج بن جائے اور اس میں سکول بھی ہو اس میں ڈسپینسری بھی ہو دیگر فیسلیٹی بھی ہو جیسے کہ میڈم نے بتایا کہ ان علاقوں سے ہٹ کر ہو جن علاقوں جو سلاب زدہ علاقے ہیں مشے بھی علاقے ہیں ان علاقوں سے ہٹ کر گورنمنٹ ایسی پلیننگ کرے جس میں ان جگہوں پر اچھا جو لوگ روزگار کرتے تھے یہ بھی سوال بہت امپورٹنٹ ہے جو لوگ روزگار تھا اگر اس کا روزگار کھیتی باڑی تھا اگر اس کا روزگار لکھڑی کا کام کرنا تھا یا وہ سلائی کڑھائی کا یا کوئی بھی کوئی بھی روزگار تھا وہ روزگار کیسے مہیا کریں گے لوگوں کو ایکنومکلی اپنے پیروں پر دوبارہ کیسا کھڑا کریں گے یہ میرے خلی یہ سوال میں پوچھنا ہے امجد ساکر صاحب سے پوچھتے ہیں یہ کس طرح ہم کریں گے لوگوں کو دیکھیں جیسے پہلے کے بات ہو رہی ہے کہ تو وہاں پر لوگ اکثر اس کو یہ سوال آپ سے پوچھوں گا بخاری صاحب کہ ہاواریو فنڈنگ یورسیل کہ ملدہ فنڈ کس طرح جمع ہو رہا ہے کون لوگ فنڈ کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے کتنا فنڈ ڈسپرس کیا اور آپ کو کیا اور ایکسپیکٹیشن ہے اور کس طریقے سے اگر کوئی آپ کو سپورٹ کرنا چاہے آپ کو فنڈ اس کا طریقہ کیا ہوگا اور اخوت کے ہی پیٹن پہ آپ بھی کچھ کر رہے ہیں جی جی بلکل اس وقت جو منحاج ویلفیر فانڈیشن نے یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم نے بالکل اس طرح منحاج روزگار سکیم کے نام سے اس طرح پلین کیا ہے کہ جو ڈیزاسٹر زیریہ میں جن لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں ان کو بازابتہ کاروبار پر ان کو کھڑا کریں گے اور ان کو اسی طریقے سے کرز حسنا دے کر ان کو جو ہے ان کے کاروبار کو لانچ کریں گے اور اس کے علاوہ جس طرح ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے بیس ہزار فیملیز کو اڈاپٹ کرنے کا اعلان کیا ہے ان بیس ہزار فیملیز جب تک اپنے پاؤں پر مکمل طور پر کھڑی نہیں ہو جاتی ہیں اس وقت منحاج ویلفیر فانڈیشن ان کو مکمل راشن فرام کرتی رہے گی ان کو مکمل چھت فرام کرے گی اور اس کی ریسٹریشن بھی بازابتہ طور پر شروع ہو گئی ہے اور اس کی میکسیمو جیسے وقت اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا ٹرانسپیرنٹ ہے یہ سب دیکھ سکتے ہیں سب جاتا ہے ہماری ویب سائٹ پر آپ www.wellfair.orgpk پر جا کر دیکھیں اس پر آپ کو ساری ڈیٹیلز ملے گی اپ ڈیٹ اس کی ساتھ ساتھ ہماری چل رہی ہوتی ہیں تو اس پر آپ اپنا کوئی رنیشنز اگر دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بلکل نیٹ اور کلین ہے اور جن جن فیملیز کے ہم باقاعدہ ریجسٹریشن کر رہے ہیں وہ بھی ماری ویب سائٹ پر موجود ہوتی ہیں اور جو جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جو جو ریلیف دے رہے ہیں وہ بھی اس کو ابھی تک کتر ہیں how much money have you اس فقط منحاج ویل فیر فانڈیشن کے تحت بارہ کروڑ سے زیادہ کا ریلیف ہم نے دیا ہے اور تقریبا دو سو پانچ جو ٹرکس ہیں ان کے اجناس جس میں راشن ہے آٹا چینی دال چاول اس طرح کے اجناس ان علاقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں آپ کے پاس رزاکار کتنے ہیں ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں اس فقط تقریبا ہمارے پہلے دن سے لے کر آج تک بارہ زار رزاکار اور کارکنان ہمارے جو ہیں وہ ڈاکٹر طیل قادری صاحب کی ادایت پر دن رات اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمارا جو تنظیمی نیٹ وارک یونین کونسل کی لیول کی سطح پر ہے اب جس طرح فیصل آباد کی تنظیم ہے یا اس طرح سے اور کئی تنظیمات ہیں اسلام آباد کی تنظیمات ہیں وہ فنڈ جنریٹ کر رہی ہیں اور ان علاقوں میں پوچھا رہی ہیں جیسا نشیرہ میں ہماری خیمہ بستی لگی ہوئی ہے خوڑا خٹک میں لگی ہوئی ہے آگے راجن پور فازل پور اور محمد پور میں تین خیمہ بستیاں لگی ہوئی ہیں یہاں شکار پور جو سندھ کا علاقہ ہے وہاں پر خیمہ بستی لگی ہوئی ہے لارکانہ میں لگی ہوئی ہے ابھی سہیدہ بان سہیدہ باد کا علاقہ ہے یا سیون کا علاقہ ہے جن علاقوں میں ابھی ریسکیو کی ضرورت وہاں لوگ ابھی تک سلاب میں گرے ہوئے ہیں ان علاقوں میں ماری ٹیمیں پہنچی ہوئی ہیں ان علاقوں میں ہم میڈیکل فیسلیٹیز دے رہے ہیں باقاعدہ ہماری میڈیکل ایٹ کمیٹی بنی ہے جس میں اس وقت ساٹھ ہزار سے زیادہ افراد کو میڈیکل ریلیف دے چکے ہیں تو یہ سارا جو ہے اپنا میڈیکل ریلیف جو فلرڈ ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ڈاکٹر طالو قادی صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں اور گائے بگائے وہ ہمیں اپنی سرپرستی سے نوازتے ہیں اور ہمیں انفرمیشنز دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ زیادہ تر جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ سینٹر پنجاب یا سردن پنجاب کی طرف آپ کا ہے لیکن کیا آپ کی ریچ مثلا بلوچستان میں ایک سٹیج آگئی ہے کہ کچھ لوگ اب واپس جانے لگے جیسے آپ بتا رہی تھیں کہ وہ ٹرین چلائی ہے اور آج بہت سے لوگ کیونکہ کوئیٹا میں ہو گئی ہے تھند اور وہ گرم علاقوں سے آئے ہیں اور ان کے پاس وہ وہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں ہے سہولت تو آج کئی ہزار لوگ واپس انشاءاللہ اب یہ لوگ جو وہاں واپس جائیں گے تو یہ تو اپنا ملیامیٹ پائیں گے ہر چیز کو تو ایسی سیچویشن میں جہاں ایک امرجنٹ ریہیبیلیٹیشن کی ضرورت ہے وہاں ایسی جگہوں پہ اور دوسری چیز جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جب آپ ایک نیا گھر بنا رہے ہیں تو کیا نئے گھر میں آپ جو نئی ٹکنالوجیز ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سولر سولر کا مہنگا سمجھا جاتا ہے بہت کام لیکن اس کی اپلیکیشن بہت زیادہ سکسیسول ہے پانی کا پمپ چلانے میں اور اکنومیکل بھی ہے اسی طرح سٹریٹ لائٹ میں بہت اکنومیکل ہے تو کیا ان چیزوں سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ پھر اس کا ریکرنگ کاؤس ختم ہو جائیں گے بلکل ہم نے جو آپ نے جیسے فرمایا کہ سب سے پہلے جو فلڈ اس میں اس علاقے میں آیا بلوچستان کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا اور سب سے پہلے ہمارا جو ہے وہاں پر تقریباً تین ہزار فیملیز وہ مہنہ بنیادوں پر ان کو راشن کی ترسیل بھی ان کو جاری ہے اسی طرح سے جس طرح آپ مکان بنانے کی بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے پر کئی اور فیزیبلیٹیز بھی آئی ہیں جس طرح بھی ہم نے یہ آپ کو ایک اپنا گھر میناج اپنا گھر کے نام سے اسکیم دی ہے اسی طرح سے یہ بھی پلاننگ میں ہے کہ جو سولر انرجی کو کوئی سستہ سا فرمولا اس طرح لاؤ کر جو ہے اس کو لگایا جائے پھر جیسے ایک یونٹ ویرج کا آپ نے کہا تو وہاں پر پانی کی جو اس وقت زیادہ بیماریاں ہیزے کی جو پھیل رہی ہیں یا اس فلٹ سے جو ایک گندگی آئی ہے اس سے ہیزہ پھیل رہا ہے اور وبائی امراض پھیل رہے ہیں تو وہاں پانی جو ہے بڑا ناکے سے تو اس کو باقاعدہ وہاں پر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ اسموسس کا پلانٹ ہے وہ تین لاکھ روپے کا ایک بار کی ایک کمپنی سے ہماری بات ہوئی ہے وہ ان علاقوں میں ہمارا مستقبل میں پلانٹ ہے کہ وہاں پر ہم ان کو ان علاقوں میں ایک ایسا یونٹ دے دیں جہاں سے وہ اپنا پانی جو ہے ان کو ساف پانی منڈرال پانی جو ہے ان کو وہاں سے مہیا ہے